موسیقی 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 ناظرین وعزیر طلبہ آداب مولانا آزاد ناشی اردو جنورسٹی کے اس تعلیم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کی ہماری گفتگو ڈی جی ایم سی کے کورس الیکٹرونک صحافت کورس فور بلوک ون کے لیے موسیقی عالمگیریت یا گلوبلائیزیشن کی وجہ سے دنیا گلوبل ویلیج کہی جانے لگی ہے اور اس کام میں ٹیلی ویجن نے کافی بڑا کام انجام دیا ہے ٹیلی ویجن کی وجہ سے ہم بہ آسانی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہونے والی سماجی، تعلیمی، تہذیبی، معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں کا جائزہ گھر بیٹھ کر لے سکتے ہیں چینل ایک خاص فریقونسی والے خاص قسم کے درجے کے بینڈ کو کہتے ہیں جو الیکٹرومیگنٹک لہروں کو وصول بھی کرتا ہے اور ان لہروں کی ترسیل بھی کرتا ہے اس حقائی میں کیبل ٹیلی ویجن سرویسز کا آغاز، اس کی اہمیت، کام کرنے کا طریقہ اور موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے ساتھی سیٹلائٹ کا طریقہ کار بھی پیش کیا گیا ہے ہندوستان میں کیبل یا ٹیلی ویجن کا آغاز پندرہ سبتمبر 1969 میں ہوا اس وقت صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر ڈاکٹر راجندر پرساد اور وزیر آزم کے عہدے پر پندر جوہرال نہرو فائز تھے ڈاکٹر راجندر پرساد نے نئی ڈلی میں آل انڈیا ریڈیو کے عبدہ طور میں ٹیلی ویجن کے پہلے تجرباتی مرکز کا افتتہ کیا تھا ہندوستان میں ٹیلی ویجن کی آمد سے کئی فائدے ہوئے جس میں تعلیم، لوگوں کی تفریح اور خبریں وغیرہ شامل ہیں آج کے دور میں ٹیلی ویجن فاصلاتی تعلیم کے شعبے میں بھی نمائی کردار انجام دے رہا ہے شروعاتی سترہ سالوں میں ٹیلی ویجن نے کوئی خاص ترقی نہیں کی اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیلی ویجن نشریات کے معاملے میں وزارت اطلاع و نشریات یا منسٹری آف انفارمیشن اور براڈکاسٹنگ کی اجارہ داری تھی 1976 تک ٹیلی ویجن آل انڈیا ریڈیو کا ایک حصہ تھا دوداشن اپنے تمام پروگرام ایک ہی نیٹورک پر پیش کرتا تھا 1982 میں ہی رنگین ٹیلی ویجن کی اپتدہ ہوئی اور اسی سال سے دوداشن اپنے پروگراموں کو سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے ٹیلیکاس کرنے لگا تیلی ویجن چینلز سے پیش ہونے والے پروگراموں میں لوگوں کی دلچسپی اس وقت تیزی سے بڑھی جب سال 1992 میں دوداشن کے علاوہ پرائیویٹ ٹیلی ویجن چینل یعنی زی ٹی وی وجود میں آیا اور اپنے پروگرام سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے پیش کرنے لگا اگرچہ 1991 میں CNN ٹیلی ویجن کیبل نیوز نیٹورک اور ایشیا ٹیلی ویجن نیٹورک اور اس سٹار ٹی وی ہندوستان میں اپنے پروگرام نشر کر رہے تھے چنانچہ ٹی وی شروع ہونے کے بعد قومی پیمانے پر نیٹورک یعنی سن نیٹورک نے اپنا چینل شروع کیا اور آہستہ آہستہ چینلوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا یہ بات واضح رہے کہ CNN اور سٹار وغیرہ زمینی اسٹیشن ہندوستان میں نہیں تھے اس لیے سٹار اپنے پروگرام ہونگ کونگ سے پیش کیا کرتا تھا زی ٹی وی اور دوسرے چینل اپنے پروگرام کو تیار شدہ ویڈیو ٹیپ چینلوں سے نشر کیا کرتے تھے شروع شروع میں کوئی بھی چینل چوبیس گھنٹے پروگرام نشر نہیں کرتا تھا زیادہ تر چینل شام اور رات کے وقت اپنے پروگرام بروڈکاسٹ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ وقت پرائیم ٹائم مانا جاتا تھا سال انیس سو بانوے سے اکسٹھ سے زیادہ طاقت والے تین سو اکسٹھ درمیانی طاقت والے اور تئیس کم طاقت والے ٹرانس میٹرز شروع کیے گئے حکومت نے دوردشن کے علاوہ دیگر قومی اور بین الاقوامی چینلوں کو اپنے پروگرام نشر کرنے کی اجازت دی نائنٹی نائنٹی ون میں جہاں ہندوستان میں صرف دو چینلز تھے وہیں نائنٹی نائنٹی سکس تک ان کی تعداد پچاس سے زیادہ ہو گئی کیبل آپریٹرز کا طریقہ کار بہت آسان ہے کیبل آپریٹرز کے مکان یا آفیس کی چھت پر ایک ڈش لگی ہوتی ہے یہ ڈش چھتری نمہ ہوتی ہے ہر چینل اس سے ڈاؤن لنک ہوتا ہے اس ڈاؤن لنک فریکنسی کو یہ کیبل آپریٹرز ڈش کی مدد سے کیچ کر لیتا ہے اور سیٹ اپ باکس کی مدد سے اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہے یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی چینلز کو دکھانے سے پہلے یہ چینل کیبل آپریٹرز کے پاس ہونا ضروری ہے فری ٹو ائر چینل جیسے سہارا ون ای ٹی وی اردو اور دوسرے ادائیگی والے چینلز یا پے چینلز جیسے اسٹار سونی وغیرہ بریک کے وقت کیبل آپریٹرز مقامی اشتہار وغیرہ چلاتے ہیں جس سے ان کی کمائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہندوستانی سرزمی میں مختلف ممالک کے کچھ چینلز دیکھ کر طلبہ وہاں کے کلچر، زبان، تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اندرہ گاندی، اوپن یونیورسٹی، گیان، درشن کے پروگرام بھی دیکھے جا سکتے ہیں 26 جنوری 2000 کو گیاندرشن پروگرام کا آغاز کیا گیا یہ ایک ڈیجیٹل چینل ہے اور چھے چینلوں کا ایک تعلیمی دلدستہ ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جس نے ٹیلی ویجن کی شکل تک نہیں دیکھی اور جن گاؤں میں ٹیلی ویجن موجود ہوتا ہے وہاں صرف دلدشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹیلی ویجن کی یہ ترقی سیٹلائٹ کے وجہ سے ممکن ہوئی ہندوستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ آرے بھٹا 1975 کو خلا میں بھیجا تھا اس کے چھے سال بعد یعنی 1981 میں ہندوستان نے اپنا پہلا ترسیلی سیٹلائٹ یعنی ایپل خلا میں بھیجا اس کے ایک سال بعد 1982 میں ناسا کے ذریعے انسیٹ 1A کو خلا میں بھیجا گیا اس سال سیٹلائٹ کو امریکہ میں ہندوستانی تقنیق پر تیار کیا گیا تھا اس سیٹلائٹ کا فائدہ ہوا کہ یہ روزانہ تقریبا ساڑھے پانچ گھنٹے کی نشریات فراہم کراتا تھا یہ سیٹلائٹ زیادہ دن نہ چل سکا اور جلدی خراب ہو گیا سال 1983 میں امریکہ کے خلائی شٹل کے آٹھوی اولان کے ذریعے انسیٹ 1B کو خلا میں بھیجا گیا اس مرتبہ کامیابی ملی اور سال 1985 کے اختتام میں ٹیلی ویجن کافی لوگوں تک پہنچنے لگا آہستہ آہستہ ہے ٹیلی ویجن ناظرین کی تعداد میں اضافہ ہوا اور 1998 تک پہنچتے پہنچتے یہ تعداد تقریبا 61 فیصد ہو گئی انسیٹ 1C بری طرح ناکام رہا سال 1990 میں انسیٹ 1D کو خلا میں بھیجا گیا انسیٹ 2A کو 1992 کو خلا میں بھیجا گیا اس کے بعد حکومت نے انسیٹ 2B کو خلا میں بھیجا 1997 میں انسیٹ 2D کو خلا میں بھیجا گیا اور 12 مارچ 2007 کو ہندوستان نے فرنج گیانہ سے سیٹلائٹ خلا میں بھیجا اس کے علاوہ سیٹلائٹ IRSD-1 بھی ایک کسیر المقصد سیٹلائٹ ہے سیٹلائٹ ایک شہ ہے جو دوسری شہ کی جانب چکر لگاتی ہے اور اس کو ہم مسنوی سیارچہ یا سیٹلائٹ کہتے ہیں پہلا مسنوی سیارچہ یا سیٹلائٹ سپوٹنک تھا جس کو سوویٹ یونین نے 1957 میں لانچ کیا تھا آج دنیا میں ہر جگہ ٹیلی ویجن موجود ہے کیونکہ آرثر کلارک کی ترسیلی سیٹلائٹ کا نظریہ رد عمل میں آیا اس نظریے پر کام کرتے ہوئے روس نے 1957 میں ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا اور اس کا نام سپوٹنک رکھا جیسا کہ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ہمارے ملک ہندوستان نے مواصلاتی سیاروں کے ذریعے ٹیلی ویجن پروگرام شہر شہر اور گاؤں گاؤں تک پہنچایا تمام دنیا میں پروگرام انٹل سیٹ کے ذریعے نشر ہونے لگے ہیں اور ٹیلی ویجن کو ایک گلوبل سسٹم بنانے کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی کومنیکشن سیٹلائٹ کونسورٹیم کا وجود ہوا ہے ہر ایک چینل ایک مقرر کردہ فریکونسی پر کام کرتا ہے مثال کے طور پر ای ٹی وی اردو کے سیٹلائٹ کا نام انسیٹ ٹو ای ہے اور ان کا ڈاؤن لنک فریکونسی 4005 میگا ہرٹس ہے اسی طرح دوردشن کا لوک سبہ چینل انسیٹ ٹو ای سیٹلائٹ کا استعمال کرتا ہے کسی بھی سیٹلائٹ چینل میں ایک ماسٹر کنٹرول روم لازمی ہوتا ہے اور اس میں تمام شعبوں پر نگرانی رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو ہم ایم سی آر بھی کہتے ہیں ایم سی آر سب سے پہلے سیگنلز کو زمینی یعنی ار سٹیشن کو بھیجتا ہے ار سٹیشن کے بعد سیگنل سیدھے سیٹلائٹ میں بھیجے جاتے ہیں اس کی اپنی الگ فریکونسی ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی برائے راست ٹیلیویجن کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے او بی وین کی ضرورت پڑے گی آئیں بات کرتے ہیں سائٹ کی شروعات پر ٹیلیویجن بروڈکاسٹنگ کے سلسلے میں 1975 میں ایک نیا انقلاب آیا اس سال سائٹ یعنی سیٹلائٹ انسٹرکشنل ٹیلیویجن ایکسپریمنٹ شروع کیا گیا ہے یہ روزانہ چار گھنٹوں کے لیے ایک سال کا پروجیکٹ تھا جو ایک اگست 1975 سے 31 جولائی 1976 تک چلا اور اس کے فوٹپرٹ ہندوستان کے چھے علاقوں میں موصول ہو رہے تھے ہندوستانی خلائی تحقیقی آدارے یعنی انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کا قیام عمل میں آیا اس کے ذمہ ملک بھر میں خلائی شعبے میں متعلق اور تحقیق کا کام تھا سال 1983 میں محکمہ موسمیات مواصلات اور محکمہ خلائی کی کوشش سے انسٹرکشنل کا قیام عمل میں آیا فاصلاتی تعلیم کے بارے میں پہلے کم لوگوں کو علم تھا لیکن اگنوں کے نشریات کی وجہ سے فاصلاتی تعلیم اور طرز عمل کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے فاصلاتی طرز تعلیم کی مقبولیت کی وجہ سے تعلیمی ٹیلیویجن آج ایک بہت ہی اہم ضرورت بن گیا ہے جہاں تک پروگراموں کے میار کا سوال ہے تو ان کو بنانے کے وقت ہمیں یہ بادزہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ پروگرام عام لوگوں کے لیے ہوں اور ہر طبقے اس سے استفادہ کر سکیں فاصلاتی تعلیم کے تحت آج بہت سے کورسز دستیاب ہیں سبتمبر دوہزار پانچ میں حکومت ہن نے تعلیمی ٹیلیویجن کی سمت میں ایک بڑا قدم اٹھایا اور ایڈیوکیشنل سیٹلائٹ کو کچھوڑا آئیں اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ٹو ہوم کی ڈائریکٹ ٹو ہوم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سیدھا گھروں میں پروگرام پہنچاتا ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹ ٹو ہوم کے ذریعے دور دراز کے علاقوں شہروں اور گاؤں میں بھی تمام چینل ایک سستی اور چھوٹی ڈش کے ذریعے دستیاب ہوں گے حکومت ہن ڈی ٹی ایچ کی سرویس نائنٹی نائنٹی سکس میں شروع کرنے والی تھی لیکن قومی سیکیورٹی اور ثقافتی آلودگوی کی وجہ سے سال نائنٹی نائنٹی سیون میں حکومت ہن نے ڈی ٹی ایچ پر اس وقت پابندی آیت کر دی جب انڈین اسکائے بروڈکاسٹنگ اس سرویس کو ہندوستان میں شروع کرنے والی تھی آخر کار سال دو ہزار میں ڈی ٹی ایچ کو ہندوستان میں شروع کرنے کی اجازت دی گئی نئی پولیسی کے مطابق تمام آپریٹرز کو ہندوستان میں ارت اسٹیشن بنانے کی اجازت دی گئی ڈش ٹی وی جو کہ زی گروپ پہ ایک حصہ ہے ہندوستان میں ڈی ٹی ایچ شروع کرنے والا پہلا گروپ بنا وہ کمپنیاں جو ہندوستان میں ڈی ٹی ایچ شروع کرنا چاہیں گی ان کا مالک ہندوستانی ہوگا آئیں اب بات کرتے ہیں ڈی ٹی ایچ کا طریقے کار کی ڈی ٹی ایچ میں اٹھارہ انچ کا ایک ڈش انٹینہ ہوتا ہے جس کو سبسکرائبرز کے گھر کے باہر یا چھت پر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سیٹ ٹاپ باکس ہوتا ہے جس کو ٹی وی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ڈی ٹی ایس سروس مہیا کرانے والی کمپنیاں تمام چینلوں کو ان کے بروڈکاسٹرز کی اجازت سے پہلے سیٹلائٹ میں اپ لنک کرتی ہیں اپ لنکنگ کے بعد یہ سیٹلائٹ تمام چینلز کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں سبسکرائبرز کے گھر تک پہنچاتا ہے یہ ڈش ان چینلز کے سیگنلز کو سیٹ ٹاپ باکس میں بھیجتی ہیں سیٹ ٹاپ باکس ان چینلوں کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد ٹیلی ویجن پر مہیا کراتا ہے اور ناظرین گھر پر بیٹھ کر اس کا لطف اٹھا دیں ڈی ٹی ایچ کی وجہ سے بروڈکاسٹرز اور سارفین دونوں کو فائدہ ہوتا ہے ڈی ٹی ایچ ملک کے کونے کونے میں پہنچ سکتا ہے چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر ہو یا ریگستان یا پہاڑ آپ جہاں کہیں ہوں ڈی ٹی ایچ سگنل مہیا ہوتے ہیں اگر آپ ایک مرتبہ ڈی ٹی ایچ سرویس لیتے ہیں تو اس کا استعمال آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ پر مختلف قسموں کے چینل ہر وقت دستیاب ہیں ڈی ٹی ایچ چینل کے مقابلے بہترین کوالیٹی کی تصویر اور آواز پیش کرتا ہے ڈی ٹی ایچ کی مدد سے سٹیڈیو فونک ساؤنڈ افیک محصول ہوتا ہے ڈی ٹی ایچ کی مدد سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے آئیں اب بات کرتے ہیں خلاصے کی اس حقائے میں آپ نے یہ دیکھا کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہندوستان میں ٹیلی ویجن کے مطالق کیا کیا تبدیلیاں نمائی ہوئی ہیں اور ان تبدیلیوں کو لانے میں کیبل سیٹلائٹ اور ڈی ٹی ایچ کا کیا کردار رہا ہے نائنٹین نائنٹی ون تک صرف دو چینلز کام کیا کرتے تھے ہمارے ملک میں ٹیلی ویجن کا آغاز پندرہ سپتمبر نائنٹین ففٹی نائن کو ہوا پندرہ آگست نائنٹین سکسٹی فائف کو ٹیلی ویجن کی روزانہ نشریات شروع کی گئی خلائی شعبے کے مطالع اور تحقیق کے لیے ہندوستانی خلائی تحقیقی عدار اسرو کا قیام عمل میں آیا ڈی ٹی ایچ کے ذریعے تعلیمی ٹیلی ویجن کو دور دراز کے علاقوں اور گاؤں تک پہنچانے میں مدد ملے گی اس کے ذریعے تعلیمی ٹیلی ویجن کی پہنچ ملک کے دور دراز علاقوں تک ہو جائے گی تو عزیز طلبہ آج آپ نے دیکھا ہم نے سیٹلائٹ کے بارے میں کیبل ٹیلی ویجن کے بارے میں اور ڈی ٹی ایچ سرویسز کے بارے میں مطالع کیا اور مزید مطالع کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے کتب کا مطالع کر سکتے ہیں آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدر آباد پانچ لاکھ بتیس عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی اگلی بار ایک نئے موضوع پر بحث ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی